کیلئے جو کہ سکول تک ان کا ایکسس نہیں تھا آپ کی فچر ایس کیا ہے کیا آپ سرچتی ہے کہ ایسی سکول پاکستان میں بھی ہونے شاہی ہے جی بہت شکریہ جیو نیوز کا کہ مجھے آج بات کرنے کا موقع ملا اور میں پاکستان میں ایک محبی وطن پاکستانی ہوں اور میں میرے لئے بہت ہی عزت کی بارے کہ میں جیو نیوز سے بات کر رہی ہوں اور اس پروگرام کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پر امریکہ میں بھی ایسی بچیاں ہیں جن کے لئے بہت ہی مشکل ہیں کہ وہ تعلیم حاصل کریں تو میں حیران بھی ہوئی کہ یعنی امریکہ میں بھی اس طرح ہو رہا آئیں اور اگر ہمیں باکستان کی بات کروں تو وہاں پر بھی بہت ساری بچیاں تعلیم سے محروم ہیں وہ مسائل میں وہ انوالو ہے وہ کام کرتے ہیں دن بھر وہ دومیسٹک چائل لیور میں انوالو ہے بچیاں دیشتگردی کے وجہ سے وہ سکول نہیں جا سکتی تو اس لئے صرف مسائل کی بات نہیں کرنا چاہیے ہمیں کام بھی کرنا ہوگا اور میرا یہی مقصد ہے کہ میں پاکستان کی ہر بچی کی خدمت کروں ان کی مدد کروں اور ہم ان کے لئے سکول بنائیں ہم ان کے لئے تعلیم کو ان کو تعلیم سے آراستہ کریں ان کو تعلیم کا موقع دیں ملالا آج میں آپ کی سپیچ سننا رہا تھا تو آپ نے ملالا فانڈیشن کے بھی ذکر کیا ہمارے نظرین آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ ملالا فانڈیشن ہے ملالا فانڈیشن کی اگراز و مقاصد کیا ہے میرا مقصد ہے کہ میں لڑکیوں کی تعلیم کیلئے کام کروں اور ہر بچے کی تعلیم کیلئے کام کروں اسی مقصد کو پورا کرنے کیلئے ہم نے ملالا فانڈ کا آغاز کیا اور ملالا فانڈ جو ہے اس کے تین اہم مقاصد ہیں نمبر ایک کی ہے کہ ہم ایڈوکیسی کریں ہم لوگوں کو علیم کے اہمیت سے آگاہ کریں ہمارا دوسرا مقصد ہے کہ ہم اصل میں کام کریں ہم ورک آن دی گراؤنڈ کریں اس کا مطلب ہے کہ ہمیں سکولز میں بنانے کیا